اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے سال تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال کیا ہوتا ہے اور اس کا رائیڈ پوائنٹ کون سا ہوتا ہے اور اس کے صحیح استعمال سے آپ اپنی دیواروں کو کس طرح سیدھا رکھ سکتے ہیں اور اس کے غلط استعمال سے ہماری دیواریں کس طرح ٹیڑی ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیجئے گا تو فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹو نوما جو عالی آپ کو نظر آ رہا ہے اسے سال کا نام دیا گیا ہے جسے ہم اپنی دیوار کو سال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے اپنی دیوار کو سال کر لینا ہے بلکل سٹیٹ رکھنا ہے اور آئیس آئیس آ نیچے کی طرف کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار بلکل سال میں ہیں نہ ہی بہت زیادہ یہ لٹو پیچھے کی طرف ہو اور نہ ہی یہ دیوار کے ساتھ ٹچ ہو اگر بہت زیادہ باہر کی طرف ہو یا اندر کی طرف ہو تو آپ کی دیوار میں فرق ہے آپ کی دیوار ٹیڑی ہو سکتی ہے اور آپ کی دیوار اندر کی طرف بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ کی گھر کی مضبوطی بھی کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کے پلستر میں بہت زیادہ مٹیریل استعمال ہوگا اور اس کا جو غلط طریقہ ہے جسے ہمیں بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ٹیڑا کیا جاتا ہے یا پھر دھاگے کو اندر کی طرف پھشکیا جاتا ہے امولی کے مدد سے یا پھر باہر کی طرف کھینچا جاتا ہے جس سے ہماری دیوار ٹیڑی ہو جاتی ہے اور اس میں مضبوطی نہیں رہتی اور اس میں مسالہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اب تک کہ یہ اتنا ہی خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان